سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شباز نے بڑا قدم اٹھا لیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شباز نے پریس کانفرنس مطلق کر کے لیگل ٹیم طلب کر لی حمزہ شباز شریف وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر سمیت دیگر سے مشاورت کریں گے تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شباز کی کرتی بھی درگمگا گئی حمزہ شباز نے پریس کانفرن مرتل کر کے لیگر ٹیم طلب کر لی حمزہ شباز شریف وفاقی وزیر قرون آزم نظیر تارر سمیت دیگر سے مشاورت کریں گے انہیں پٹی آئی کے پچاس منعرف ارکان نے ووٹ ڈالا تھا سپریم کورٹ کے وحسنے کے مطابق آرٹیکل ترین سٹ ایک و تنہا پڑھا نہیں جا سکتا پارٹی سے انعراب پارلیمانی جمہوریت کو عدم استقام سے دو چار کر سکتا ہے منعرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا یاد رہے صبح پنجاب کے سابق گورنر عمر سرفراج شیما نے خود کو پنجاب کا آئینی گورنر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجودہ قمران مغالقین اور قومی اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کے رحم و کرم پر ملک کو نہیں چھوڑا جا سکتا میرا اس وقت توٹل فوکس وزیراعلا پنجاب کو بحال کرنا اور گورنر پنجاب کی لڑائی آئین و قانون کے مطابق لڑنی ہے چاہے اس کے لئے عدالت جانا پڑے عمر سرفراج شیما نے عثمان بزدار کے استیفہ کو غائر اینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی تمام طرز مداری سابق گورنر پنجاب پر آئید ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص فوت نہ ہو جائے اس کی موت نہ واقع ہو جائے اس کی ڈیش کی تقسیم کا آپ آرڈر کیسے کر سکتے ہیں ایک بندہ اہٹا کٹا زندہ موجود ہے یعنی چیف منسٹر کا دفتر آئینی طور پر خالی ہی نہیں ہوا واضح رہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا استیفہ بھی تنازات کا شکار ہے کیونکہ آئین کے مطابق وزیراعلا استیفہ آرٹیکل ون تھرٹی سب کلاس ایٹ کے تحت گورنر کو استیفہ لکھا جائے گا اور اپنے ہاتھ سے لکھا جائے گا